اسلام کو مزید سانیمان آپ کو اپنے دوست آپ کے بھائیتے بجاز کے سلام ہے جو لوگ جی ایف سیون ونڈر میں پھنس چکے ہیں وہ سے رابطہ کریں مجھے اپنا پی ڈی ایف بیجے میں کوئی نکال کے آپ کو دے سکتا ہوں مجھے نیپیڈ کرتا ہوں جو لوگ جی ایف سیون ونڈر میں پھنس چکے ہیں رابطہ کریں کوئی نکال کے دے سکتا ہوں جب میں آؤٹ کی بات کرتا ہوں تو پریمیریلی میری اپروچ میرا میتھڈ اور میرا اوورال میری جو ڈیسیشن میکنگ ہے وہ یہی ہوگی کہ آپ کو پلوٹ نمبر اٹلیس اس وقت کروا دیا جائے on the minimum amount کم سے کم اماؤنٹ آپ کی جیب سے جائے اور آپ کو ایک پلوٹ نمبر الوٹ ہو جائے پلوٹ نمبر آپ کو مل جائے جو کہ آپ کے لیے کافی زیادہ سفایدہ منثابت ہوگا تب جا کے جب یہ پیشن میرے بل لینڈ میں چیزیں کنوٹ ہونا شروع ہوں گی اب پھنسے زیادہ تر وہ لوگ ہوں ہیں جن کے پاس ایک فائل ہے ٹھیک ہے ان کی تو بات ہی نہیں کہ وہ پھنسے کیوں ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ کیوں پھنسے میں ایک فائل ہے ایک فائل اٹلیس اگر آپ نے بک کروائی ہے تو اتنا تو ذہن میں رکھے نا کہ یہ جو پیمنٹ پلین لیٹر سپوس پانچ مرلہ کی فائل بک کروائی ہے سولہ لاکھ روپے کی تو یہ تو میں نے ضرور بک کرائی ہوگی نا کہ سولہ لاکھوں میں نے دینا ہی دے رہی ہے . اب مسئلہ ان لوگوں کا ہے جن لوگوں نے ملٹپل فائل کی بک کرائی ہے چار چار پانچ مان چھے چھے فائل ہیں مرڈنگ کی بات کرتے ہیں ایک فائل میں ایک کمرشل میں فائل مرڈ ہوگی کلوس فائل لگا رہا ہے ریزنینشل کی بات کرتے ہیں تو ایک ریزنینشل میں ایک ریزنینشل فائل مر جاؤ گی اوورال چھے چھے آٹھ ہر دس دس فائلیں جنہوں نے لینے ہو تو بسا دوبا ہے اگر سو کنٹینیو کرتے ہیں تو ہر ایک پیمنٹ پرائس کو آپ نے کنسسٹنلی کنٹینیو کرنا ہے پہلے کاشر پلیٹ پوری کرنی ہے پھر ڈیولپنٹ چارجز دیں گے اور سب فائلوں کو لے کے چلنا ہے اور جب آپ بیشنے کی بات کرنا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ فائل کا کوئی ریزنل ویلیو نہیں ہے تو وہیں پر آپ کا سارا کانفیڈنس گر جاتا ہے اور آپ کے اپنے آگے نہیں جانا گھورانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے خالی آپ کو گائیڈ کرنے والے ٹھیک ہو تو مسئلہ کبھی بھی نہیں ہوتا آپ جن کے پاس بہت زیادہ فائلیں موجود ہیں جی ایسے سیمنمنٹر کی بھی سب سے پہلے تو پرابلم یہ ہے کہ آپ کی ان ساری فائلوں کو ریالوکیٹ کر کے ایک فائل کی طرف لے کر جانا اور it is to some extent possible to some extent not possible وہ آپ کے لیجرز دیکھ کے سمجھ جائے گی اس رہا سمجھ نہیں آئی پروپر ڈیٹیل آپ اپنی فائل کتنے والی ہے کس بلوک کی فائل ہے کتنے پیسے آپ نے پے کیے ہوئے ہیں کتنے ریمیننگ ہیں اور آپ کے پاس یہی option ہوگی کہ وہ ساری فائلیں to some extent اگر آپ اس میں مر جاؤں تو اتنی ہی اماؤنٹ آپ کو کیش میں دے کر ایک پلوٹ کروانا پڑے گا without کیش آپ مر جنگ پہ بھی نہیں جا سکتے ایک سر ایسے بھی کیسے ہیں جن کے پاس 8-10 فائلیں وہ کہیں دس کی دس ایک میں مرج ہو جائیں ہم اس کو continue کرنے ایسا نہیں ہوگا دس کی دس کی مرجنگ پہ جاتے بھی ہیں تو اوورال آپ کو ایک اچھی خاصی یا تھوڑی بہت یا 30% 40% اتنی ہی اماؤنٹ دینی پڑے گی جتنی مرجنگ ہے آدھی فائل مرج اور آدھی فائل کی کیش ممنٹ تب جا کے آپ اس کو جو ہے کسی طرح کنورٹ کروا سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں سمجھا ہی میں سمجھا جاتا ہوں let us suppose 50 لاکھ روپے کا پلوٹ ہے example دے رہا ہوں آپ کی فائلیں ہیں چار پانچ چھے فائلیں ہیں آپ اگر کہیں کہ جی let us suppose ہم نے 25 لاکھ یا 30 لاکھ آپ کی فائلوں میں جمع ہے ساری مرج بھی کر لیں تو 25 لاکھ روپے کی اماؤنٹ جمع ہے اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ جی ساری فائلیں مرج کر لیں 30 لاکھ لیجن میں ایڈ کروا لیں تو باقی 20 لاکھ میں دیتا رہوں گا پھر اگر اس پٹیکلل سنیاریو میں جانا ہے تو 30 سارا یا 25 سارا اگر اکٹھا مرج کروانا ہے تو باقی پیسے آپ کو کیش دینے پڑے ہیں جو remaining amount آپ کیش دیتے ہیں تو آپ ایک ساری فائلیں ملا کے ایک فائل کی طرف جا سکے لیکن اگر آپ ایک فائل ایسی کلوز کروانی ہے جس کی value 50 لاکھ روپے ہے اور آپ نے ابھی تک multiple 10 فائلوں میں 80 لاکھ روپے جمع کر آیا ہوا ہے تو اس صورت میں مرج پوسیبیلٹی ہے اس صورت میں مرج پوسیبیلٹی ہے کہ آپ ایک کروڑ دس والی فائل میں جائیں گے جو کہ آٹھ مرلا کمرشل ہے اس میں آپ جا سکتے ہیں کہ 70 لاکھ سارا آپ نے مرج کروا دیا باقی میمین اپنے کیش دیتی تو اس لیے مرج کی طرف جانے کے لیے کرنٹ پوسیبیل سونیاریوز میں آپ کو پاس کیش انہین ہونا مست ہے اگر مرج کی طرف نہیں جا سکتے ایک فائل ایک میں تو مرج ہو جائے جو according to the policy ہے لیکن جو میں سمجھا رہا ہوں کہ جن لوگوں پاس ملٹیپل فائلز ہیں وہ ملٹیپل فائلز کا کیا کرنے کے ایک پلوٹ مل جائے تو اس کے سارے فائلوں کو ایڈ کر کے پیسے جمع کر کے ساتھ کچھ کیش اماؤنگ دینا لازم الملظوم ہوگا تاکہ اس بریکٹ تک پہنچ جائے ج جس بریکٹ میں ایکچولی سوسائٹی نے پلوٹ لانچ کیا تھا اس صورت میں آپ کو پلوٹ نمبر لگوا کے دیا جا سکتا ہے اس لیے جی ایفہی سیون انڈر کی جن کے پاس فائلز موجود ہے مجھ سے رابطہ کریں مجھے واتس اپ پر اپنی ڈیٹیلز ریٹن میں ساری بھیجیں سیل نہیں ہو سکتی ویری سٹریٹ فوروری سٹریل نہیں ہوگی ہاں مرجنگ کی طرف جا کے پلوٹ نمبر آپ کو لوٹ کروا کے دیا جا سکتا ہے تاکہ آپ کے سر پہ جو پریشر کریٹ ہوا ہے اس کو س دیا سکتا ہے تاکہ اپنے اس کو کنٹینو اپو کرنا پڑے دوامیان رکھی گا اپنے بس ارخیل رکھی گا سٹی ٹو میدہ السلام حافظ